حضرت مارک اپنے دینہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کتنے بڑے لوگ تھے بڑے اولیاء اللہ میں تھے تو اینڈلن بیٹھے تھے کہ شخیال میں اللہ والے کر لگے کہ بھائی ہماری تو جو دعا منظور ہوتی ہے ہمیں بتا ہی نہیں جانتا اور جو دعا ہماری منظور نہیں ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں بتا لگ جاتا ہے یہ دعا منظور نہیں ہوئی تو سانتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے فرمینہ کہ جب دعا مانگنے میں لذت آئے دعا مانگنے میں دل کی آواز نکلے دعا مانگنے میں اللہ کے خوف سے بدن میں بال کھڑے ہو جائیں آنکھوں سے آنسوں پہ رہے ہوں اور مانگنے میں عرض یلہ لطفہ رہا ہوتی یقین ہوتا ہے کہ آج احمد آگئی ہے دعا منظور اور اگر ہم دعا مانگیں تو نہ دعا کی طرف توجہ ہے نہ اللہ کی طرف توجہ ہے ایک روٹین ورک ہے ربان پہ ربانہ آزکا ربانہ آتے نا آزکا آتے نا بس تو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ یہ دعا منظور نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو رو رو کے مانگو اِلَّمْ تَبْقُوا فَدَبَاقُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل تو بتاؤ اللہ دبالک و تعالی اس آجزی کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا غلام آج میرے دروازے پہ پڑا ہے رو رو کے مانگ رہا ہے اس لیے بڑے بڑے اقابر جو گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے سجدے میں جاتے تھے ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوں تو اللہ آپ نے رب کے قریب آگئے ہیں اس لیے آپ دیکھیں نا کہ نماز میں کیا کہتے ہو سجدے میں سبحانہ ربی ربی الاعلا یہاں یہ لیے کہ سبحانہ رب الاعلا ربنا الاعلا ربی یہ ہے میرا رب اسی یہ میں دوسرا اعلاس ہے قل یا عبادی اللہ نے یہ نہیں فرمائے عباد اللہ یا عبادی اللہ یا عبادی میرے بندے جو اپنے جانوب ظلم کر چکے ہو گناہ کر چکے ہو میری رحمت سے نا امید نہ ہو تم کتنا نلائق ہو گناہگار ہو بدکردار ہو بندے تو میرے ہو اسی بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آتی ہے نا یہ جو نسبت ہوتی ہے جیسے بیٹی میرا گھر والنہ اب یہ تھوڑا ہے کہ قابط اللہ میں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اصل اسی نسبت میں وہ راز ہے والنہ بھی یہ بھی ہو سکتا تھا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العلاء سبحان الاعلا سبحان الملک القدوس الاعلا لیکن حکم کہے والسبحان ربی میرا رب اس کو بزرگو نے لکھا ہے کہ جب بچہ روتا ہے کہتا ہے میرا اببا تو پھر باپ کو بھی رحمات تو تم بھی اب کہتے ہو نا کہ میرا رابط پھر رب کی رحمت بھی جوش میں آیا اس لیے ہمیشہ ان دعاوں میں اور خاص طور پر جو سجدے میں دعا ہے وہ یقیناً منذور ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر فرائض اللہ ہیں تو تصویر زیادہ کہتے رہیں سبحان رب العلاء سبحان رب العلاء تین دفعہ کے مجھے سات دفعہ گینا دفعہ اکیز دفعہ کیونکہ حدیث ہے میرے مدنی کی اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جو میرے ذکر میں مسئول ہے میری تصویر میں ہے تقدیس میں ہے قرآن پڑھنے میں ہے پڑھانے میں ہے اس کو دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے آتے ہیں کہ میں اس کو مانگنے میں تو اسے بھی زیادہ بہتر بہتر دیتا ہوں اس لیے یہ تصویر جو ہے نا یہ بھی دعا ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی دعا ہے ایک دعا مسئولہ ہوتی ہے کہ آج بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے اور ایک دعا یہ ہے کہ اس کا ذکر کر رہا ہے فَذْقُرُونِ اَذْکُरْكُمْ تُ مُجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو یہ منا تھوڑا ہے کہ ہم کہیں گے یا اللہ aí یا مقی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو نہیں منا کیا ہے جب وہ تم مجھے یاد کروگے تو میں ہی تیری دعائیں سنگے تیری حاجتیں پوری کرو جب میں نے تیری حاجتیں پوری کر دی اب میرے نافرمان نہ بنو اور شکر کا فیدہ بھی تمہیں ہوگا جتنا شکر کرو گے اگر نافرمانی کرو گے تو اس کا پھر میرا عذاب بھی بڑھا سکتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے